اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت الالہ اور ایک خطرناک جادوگر کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین سن 1901 کا واقعہ ہے سردار علی صاحب صابری لکھنو کے کالج میں طالب علم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ترکی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اس زمانہ میں مولانا سید قازم علی صاحب مشہور ماہر زبان ترکی تھے مگر نہایت کم سخن اور تنہائی پسند بزرگ تھے کسی کو قریب پٹکنے نہ دیتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے تنہا پڑے رہتے تھے بہرحال علم کی سچی طلب تھی اس لیے دو ماہ کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہم نے مولانا کو رازی کر ہی لیا اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت علم ہوا کہ مولانا ظاہر میں جس قدر خوشک مزاج اور سخت گیر تھے باطن میں اسی قدر خوش مزاج اور مہربان تھے البتہ یہ ضرور تھا کہ باتیں کرتے کرتے وہ اچانک کھو جاتے آہیں بھرتے اور یا وارس کا نعرہ لگاتے تھے اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا وارس یا وارس کہتے رہتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اور بڑی عقیدت سے جھوم جھوم کر سیرت وارس سے واقعات سنانے لگتے حضرت حجی وارس علی شاہ رحمت العلی سے یہ عقیدت مندی دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور ایک دن میں نے مولانا سے پوچھ ہی لیا جناب آپ کا سارا خاندان تو کٹڑ قسم کا شیعہ ہے پھر آپ قبلہ حجی صاحب سے اس قدر زیادہ عقیدت کیوں کر رکھتے ہیں پہلے تو مولانا بات کالنے کی کوشش کی مگر میرے بے حد اسرار پر مولانا نے اپنی آپ بھی تھی کچھ یوں سنائی این جوانے کے عالم میں جب مولانا عربی فارسی اور دینیات کی تعلیم مکمل کر چکے تو اچانک ایک حسین تواف کو دیکھ کر متائے اکل و ہوش کھو بیٹھے اس کے عشق میں مبتلا ہو کر گھر کی ساری دولت گواں بیٹھے جب کچھ پاس نہ رہا تو عاملوں اور جادوگروں کے چکر میں پڑھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے مگر مطلوب پھر بھی حاصل نہ ہوا تو مولانا نے خود جادو سیکھنے کا فیصلہ کیا بنگال کا جادو مشہور تھا چنانچہ لکھنو کو خیر آباد کہہ کر بنگال پہنچے اور پھر چٹا کانگ سلہٹ اور آسام کی پہاڑی جنگلات میں گھوم گھوم کر جادو سیکھنے لگے آخر سات سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد یہ کمال حاصل کر لیا کہ کسی بھی زیرو کو مسخر کر سکتے مگر اس عرصہ میں نماز روزہ تو دور کی بعد کلمہ تک بھول چکے تھے حرام مردار اور ہر قسم کی گندگی کھاتے پیتے رہتے گویا پکے جادو گھر بن چکے تھے قدرت بھی عجب تماشا دکھاتی ہے اس تمام جادوی چکر کے بعد تمام شیطانی حربوں سے مسلح ہو کر جب لکھنو پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تواف مر چکی ہے جس کی تمنہ میں انہوں نے ہر چیز لوٹا دی اس طرح جب اپنے شہر واپس لوٹے تو رہی سئی اکل بھی جاتی رہی دیوانے ہو کر گلی کلچوں میں مارے مارے پھرنے لگے ایک گندہ سا تھیلہ ہاتھ میں ہوتا جس میں جادو کا سامان رہتا دن گزرتے گئے آخر کار ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا گزر دیوہ شریف کی طرف ہوا وہاں پہنچ کر آپ کا سامنا سرکار وارث پاک سے ہو گیا خود مولانا کا بیان ہے کہ سپہر کا وقت تھا آستانہ آلیہ میں حاجی صاحب قبلہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کا ہلکہ کیے ہوئے زمین پر بحالت مراقبہ رونک افروز تھے بغیر نظر اٹھائے حاجی صاحب نے دریافت کیا کون ہے مولانا نے جواب دیا میں جادوگر ہوں یہ سن کر سرکار عالم نواز نے آنکھیں کھولی کن آنکھیوں سے دیکھا اور فرمائے کیسے جادوگر ہو مولانا نے زوم میں جواب دیا بہت بڑا جادوگر سرکار نے فرمایا خوب جادو جانتے ہو کیا عرض کیا جی ہاں اس وقت میری ٹکر کا جادوگر ہندوستان میں موجود نہیں ارشاد ہوا اچھا ہمیں بھی اپنا جادو دکھاؤ اس وقت خانکہ کے سامنے سے ایک بھینس گزر رہی تھی انہوں نے اس پر جادو کیا بھینس گر پڑی اور خون اگلنے لگی حاجی صاحب یہ خونی منظر دیکھ کر بے قرار ہو گئے فرمانے لگے یہ تو بڑا ظلم ہے یہ تو بڑا ظلم ہے اسے ٹھیک کرو اسے ٹھیک کرو انہوں نے اپنا جادو واپس لے لیا اور بھینس کمزوری کی حالت میں بمشکل اٹھیں اور انڈھال سی ایک طرف کو چل دی اب سرکار علی وکار پر جلال کا عالم تاری ہو چکا آپ نے برجستہ فرمایا اچھا مجھ پر تو جادو کرو مولانا بھی جادو کے زوم میں بھرے بیٹھے تھے فوراں تیار ہو گئے خود بتاتے تھے کہ حاجی صاحب دستور چنانچہ میں نے پہلے نیچے رکھے ہوئے سیدھے ہاتھ پر جادو کیا جو بے اثر ثابت ہوا چنانچہ میں نے الٹے ہاتھ پر پہلے سے زیادہ زوردار جادو کیا مگر وہ بھی بے اثر رہا اس کے بعد جلا جلا کر حاجی صاحب قبلہ کے مختلف آزا پر جادو کرنے لگا حاجی صاحب بار بار یہی فرماتے تم کیسے جادو کر رہو مجھ پر جادو نہیں کرتے آخر کار کہتے ہیں کہ میں نے جنجلا کر سرکار پر انوار کے بیچ کلب پر شدید ترین وار کیا مولانا کا بیان ہے کہ مومن وہاں پر ایسی برک کوندی کہ خود میری آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئے پہلی بار مجھ پر حیبت تاری ہوئی لیکن ابھی ایک مرحلہ باقی تھا چنانچہرس کیا جناب آپ کی آنکھوں پر وار کر سکتا ہوں کیا فرمایا اجازت ہے مولانا کا بیان ہے کہ جسم کے اس حصے پر میں نے سات سالہ ریاض کا مومن سرکار اقتص نے دونوں ہاتھ کٹنوں سے اٹھائے آنکھیں کھولی کہا تم کیسے جادوگر ہو مجھے تیز نظر سے دیکھا بس ان کا دیکھنا تھا کہ بقول شاعر چمک کے عبر سے عالم پر گر پڑی بجلی چمک کے عبر سے عالم پر گر پڑی بجلی یہ کس نے پردے سے جھانکا ذرا خبر لینا دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی آنکھوں میں ہندیرہ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ سرکار علی قدر کے قدموں میں پڑا ہوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوں دل و دماغ سب آنسو بن کر بہت جانے پر آمادہ قلب صاف ہو گیا آخرکار سرکار علی وقار نے اپنا دست مبارک پیٹ پر پھیر کر مجھے دلاسا دیا اور اپنے قدموں سے اٹھا کر کلمہ طیبہ پڑھایا اب مغرب کا وقت قریب تھا ارشاد ہوا جاؤ نہ کر آؤ نماز پڑھو جہاں تو بری چیز ہے درود پاک کا ورد کیا کرو چنانچہ اس دن نماز میں وہ مزہ آیا کہ آج بھی اس لطف کو ترستا ہوں یہ زندگی زندگی نہ سمجھو کہ زندگی سے مراد ہیں بس وہ عمر رفتہ کی چند گھڑیاں جو ان کی محفل میں کٹ گئے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ